جیسے کہ سٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کر دی ورنیر کیلیپر کے بارے میں اور ہم نے دیکھا تھا کہ ورنیر کیلیپر کو یوز کر کے ہم 0.1 ملی میٹر تک کوئی بھی لینڈ میئر کر سکتے ہیں 0.1 ملی میٹر سے اگر چھوٹی لینڈ میئر کرنے ہو تو اس کے لئے سٹوڈنٹس ہم ایک اور انسٹومنٹ کا یوز کرتے ہیں جو کہ ہے مائکرو میٹر یعنی کہ سیکریو گیج اس انسٹومنٹ کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کی لمبائی ڈائی میٹر یا تکنس جو ہوا ہے اس کو ہم اپ ٹو 0.01 ملی میٹر یعنی کہ 0.001 سینٹی میٹر تک کلپ لیٹ کر سکتے ہیں اگر اس کی ورکنگ کی بات کی دی تو یہ جو ہے نٹ اور بولڈ کے حصول پر کام کرتا ہے اگر سٹوڈنٹ اس کے ہم مین پارٹس کی بات کریں تو اس میں جو مین پارٹس میں ہے یو شیپ میٹل فریم اور یہ جو میٹل فریم ہے اس کے اندرسٹرڈ جو کی فکس ہوتا ہے اور رائٹ سائٹ بھی جو ہے سپنڈل ہوتا ہے اور سپنڈل جو ہے وہ موویبول ہوتا ہے اس کو ہم لیف اور رائٹ موو کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر سٹوڈنٹس ایک لاک لگا ہوتا ہے اور جب بھی ہم کسی چیز کو جس کی میرمنٹ کرنی ہے اس کو سپنڈل اور سٹرڈ کی درمیان فکس کرتے ہیں اور لاک کر دیتے ہیں تاکہ جو میرمنٹ ہے اس کو ایکوریٹلی اور پی سائز میر کر سکیں یں بنیر کیلپر کی طرح سیکریف گیج کے اوپر بھی دو سکیل ہوتے ہیں مین سکیل اور سکیل مین سکیل جو ہوتا ہے وہ qul slick کے اوپر بنا ہوتا ہے جو کی فکس ہوتا ہے سکیل جو ہے یہ thimble کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جب ہم ہم thimble کو روٹیٹ کرتے ہیں تو سکیل سکیل بھی اس کے ساتھ روٹیٹ ہوتا ہے لاس پر رہٹس پر رہچڈ ہے رہچڑ اور thimble کا سیم فنکشن ہوتا ہے جو کہ سکر کل کو گمانا اور جس کی وجہ سے سپنڈل جو ہوتا ہے وہ سٹڈ کی طرف موگ کرتا ہے اور جس چیز کی ہم میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹڈ اور سپنڈل کے درمیان اچھے سے اڈجسٹ ہو جاتی ہے لیکن آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ تھمبل کو بہت زیادہ روح ہے جو ہے وہ ٹائٹ نہیں کرنا اگر آپ تھمبل کو ایک خاص لیمٹ سے زیادہ ٹائٹ گا دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس انسٹرومنٹ کے اندر ایرر آنے کی چانسل بڑھ جاتے ہیں تو سٹڈنٹ اس وجہ سے ریچڈ کو یوز گیا جاتا ہے ریچڈ کو گھماؤ کے سپنڈل اور سٹڈ کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اس کا اڈجسٹ کیا جاتا ہے جب وہ چیز اڈجسٹ ہو جاتی ہے تو ریچڈ سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جس سے ہم پتا چل جاتا ہے کہ اب ہمیں تھمبل یا ریچڈ کو مزید نہیں گھمانا کیونکہ جس چیز کے ہم میئرمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اڈجسٹ ہو چکی ہے پھر ہم مین سکیل اور سرکولر سکیل کا یوز کر کے اس کی ریڈنگ کو نوٹ کر سکتے ہیں چلیے سٹڈنٹس اب بات کرتے ہیں زیرو ایرٹ کی تو سٹڈنٹ زیرو ایرٹ کلکلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تھمبل کو روٹیٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے سپنڈل جو کہ وہ سٹڈ کی طرف موگ کرے گا اور ہم نے سپنڈل اور سٹڈ کو آپس میں ملا دینا ہے اس کے بعد سٹڈنٹس ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ جو سرکولر سکیل کا زیرو ہے وہ انڈیکس لائن جو کی مین سکیل کی اوپر ہے اس کے سامنے ہے یا نہیں تو سٹڈنٹس اگر انڈیکس لائن کے سامنے زیرو آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکوریٹ اور پریسائس ہے اس میں کوئی ایرر نہیں ہے جیسا کہ پکچر ایک اندر آپ دے سکتے ہیں کہ جو سرکولر سکیل کا زیرو ہے وہ انڈیکس لائن کی بلکل سامنے ہے تو اس کیس میں سٹڈنٹس زیرو آئر نہیں ہیں اس طرح سٹڈنٹس اگر زیرو جو ہے وہ انڈیکس لائن سے نیچے ہو تو ہمارے پاس جو آئر ہوگا وہ پوزیٹیف آئر کلاتا ہے تو سٹڈنٹ پوزیٹیف آئر کلکولیٹ کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ سرکولر سکیل کی وہ ڈیویجن جو کہ انڈیکس لائن کی ساتھ منصائیڈ کرتی ہے ہم اسے نوٹ کرتے ہیں تو سٹڈنٹ اس کیس میں جو ہے ایٹین ٹیویجن جو ہے وہ انڈیکس لائن کی ساتھ منصائیڈ کر رہی ہے تو اب ہم ایٹین کو ملٹی پلائے کریں گے اس انسٹرمنٹ کے لیسٹ کیونٹ کے ساتھ جو کہ ہے 0.01 میلی میٹر تو سٹڈنٹ اگر ہم 0.01 میلی میٹر کو ملٹی پلائے کریں 18 کے ساتھ ہمارا آنسر آتا ہے 0.18 میلی میٹر اور اس کیس میں جو 0 کریکشن ہوگی وہ minus 0.18 ہوگی چلیے سٹوڈنٹ اب بات کرتے ہیں negative 0 error کی تو negative 0 error میں سٹوڈنٹ جو سرکل سکیل کا 0 ہوتا ہے وہ index line کو cross کر جاتا ہے یعنی کہ index line سے اوپر کی طرف ہوتا ہے تو negative 0 error کو کلکلیٹ کرنے کا طریقہ کوششنو ہے کہ ہم سٹوڈنٹ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ circular scale کی کونسی division جو ہے وہ index line کے ساتھ coincide کرتی ہے اور پھر اس کو جو total number of division ہوگی circle scale کی اوپر اس میں سے minus کر دیتے ہیں تو سٹوڈنٹ جیسے کہ اس کیس کے اندر جو 95th division ہے وہ index line کے ساتھ coincide کر رہی ہے تو ہم total جو number of division ہوتی ہیں circle scale کی اوپر 100 ہوتی ہیں تو 100 میں سے 95 کو minus کر دیں گے تو اگر 100 میں سے 95 کو minus کریں تو ہمارا آنسر آتا ہے 5 اب یہ جو 5 ہے اس کو ہم multiply کریں گے اس instrument کی list count کی ساتھ جو کہ ہے 0.01 میلی میٹر تو اگر ہم student multiply کریں 5 multiply 0.01 میلی میٹر تو ہمارا آنسر آتا ہے 0.05 میلی میٹر لیکن سٹوڈنٹ آپ نے ایک بات پر خاص کیا رکھنا ہے کہ جب بھی آپ negative 0 error لکھ دے ہوں تو اس کے ساتھ آپ نے negative sign ضرور ڈالنا ہے I hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آگے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ till then اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی